آج میں آپ کو تیسٹی سا ریشن سیلڈ میں نانس کھا رہی ہوں اس کی جو مین جیز ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے تو یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں اور پرس کی کریم کا پیکٹ آپ چاہیں تو کوئی بھی استعمال کر لیں اور یہاں صرف میں ایک پیکٹ ڈال رہی ہوں کیونکہ امز اس میکنر فر سم پیپل اس کے علاوہ یہاں پر میں ینگس کی میو ڈال رہی ہوں یہ بہت لائٹ ہوتی ہے اور جہاں ہم نے کریم کا پورا ایک پیکٹ ڈالا ہے وہاں پر جو ینگس کی میو ہے اس کو ہم اس کے ایکول تو نہیں ڈالیں گے لیکن اٹلیس آپ سمجھ لیں ایک کپ ہونا چاہیے تو پورا ایک کپ یہاں پر میں چھوٹے والا ایک کپ یا آپ کا وہ بڑے والا کپ نہیں ہونا چاہیے مگا نہیں ہونا چاہیے چھوٹے والا ایک کپ یہاں پر میں نے میو ڈال لی اور یہ جو بیس ہوتی ہے نا یہی ٹیسٹ بناتی ہے آپ کے کریم سیلڈ کا اب یہاں پر ہم نے یہ ایک کپ میو ڈال لی اس کے بعد یہاں پر میں اٹ کرنے والی ہوں ون فورت ٹی سپون نمک کا اور یہ بلکل پنچ ہے بلکل اسے زیادہ نہیں ہے دو چھوٹ گیاں بڑی سمجھ لیں نیکسٹ ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی مرچ ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا میں نے اس کے اندر ڈال دیئے چینی یہاں پر ہم بھر بھر کے اٹ کریں گے دو بڑے چمچ میں نے پاودر شوگر کے اٹ کیے ہیں اس بیس کے اندر اور یہاں پر ہم اس کو وسک کریں گے اچھا یہاں پر جو چینی میں نے اٹ کی ہے یہ پاودر ہے اسی لئے میں نے اینڈ میں کیے لیکن اگر آپ نے بلکل دانے دار اٹ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو پہلے اس کو اٹ کر کے وسک کرنا ہوگا جب مکس ہو جائے پھر آپ نے کالی مرچ اور نمک اٹ کرنا ہے اس کو ہم اتنا زیادہ اچھے طریقے سے وسک کریں گے کہ بلکل چینی نمک کالی مرچ اور جو کریم ہے یہ سب ایک جان ہو جائے بلکل میں نے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں ہاف ٹی سپون دو دائٹ کی ہے وہ بھی بلکل ایسے ہی کی ہے وہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے پڑا بسہ تو میں نے اٹ کر دیا اس لئے اس چیز کو آپ نے سیریس نہیں لینا بس ہم نے اس کو مکس کرنا ہے یہاں پر ایک بہت ہی اچھی بیکری ہے جو بہت بہترین ٹریم سالٹ دیتی ہے اور ان کی بلکل سیم ایسی بیس ہوتی ہے اچھا اب میں اس کے اندر یہاں سائٹ پر پائن اپل کا ٹین جو ہے وہ کھول رہی ہوں تو وہ میں نے اس کا پانی سپرٹ کر دیا اور ہم نے صرف پائن اپل ڈال لیا ہے کچھ لوگ پائن اپل کا پانی بھی ایٹ کرتے ہیں تھوڑا سا لیکن بعد میں فریج میں رکھنے سے وہ پانی چھوڑ جاتا ہے آپ کا سالٹ تو وہ کام آپ نے نہیں کرنا کیونکہ وہ اس کے در پریزرویٹیوز ڈالے ہوتے ہیں اچھا یہاں میں نے بھر کر ایک کپ پورا کپ پورا چکن ملکہ ایک بول آپ سمجھ لیں چکن کے شریڈ کیے ہوئے ریشے میں نے اس کے اندر چکن کو ہم نے بوائل کر دیا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کے اندر اب یہاں آپ کی مرضی آپ جتنا گھوڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہم نے سٹرابریز ڈالی ہیں اس کے اندر لیکن ایک انگریڈینٹ آپ نے ڈالنا نہیں بھولنا اور وہ ہوتا ہے کشمش ساتھ میں آپ ادام بھی آئیڈ کر لیں کاجو وٹسو ایور انار جو بھی موسمی پھل ہے لیکن پائنیپل چکن آپ کو ہر موسم میں مل جائے گا کینٹ پائنیپل سپیشلی بس اس کو مکس کریں اچھے طریقے سے اس کو فریج میں رکھیں تھوڑی دیکھ کے لیے سرف کرنے سے پہلے بنانا ہے بنا لیں یا آپ صبح بنانا ہے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں تھنڈا تھنڈا سرف کریں یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور جیسے میں نے کہا کہ آپ کی اپنی پریفرنس سے آپ کچھ بھی ایڈ کریں اس کے اندر سو ای ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی